فاقی وزیر اطلاعات آتاولہ تارہ نے کہا کہ وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب اور قطر انتہائی کامیاب رہا قطر تین ارب ڈالر کی سمایہ کاری کرے گا آتاولہ تارہ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ مزید معاہدے ہوئے ہیں پانچ ایم ایوز پر کام شروع ہو چکا ہے سعودی عرب کی سمایہ کاری ہے اس کے حوالے سے بتایا کہ دو اشاریہ دو ارب ڈالر سے بڑھ کر دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہو چکی ہے ستائیس ایم ایوز سے بڑھ کر چونتیس ایم ایوز ہو گئے ہیں اس سمایہ کاری سے پاکستان کی معیشت کو مزید تقویت ملے گی وزیراعظم شہباز شریف کے دورے قطر کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اعلامی میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آلستانی سے ملاقات کی وزیراعظم نے دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے موجودہ تعاون کو مزید بستر دینے کے عظم کا اظہار کیا وزیراعظم نے پاکستان میں اہم اقتصادی شعبوں میں سرماکاری کے مواقع کو اجاگر کیا ملاقات میں سرماکاری اور تجارت پر زور دیگر شعبوں میں تعاون کے مواقع پر تباہ دخل کیا گیا اعلامی میں کہا گیا کہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آلستانی نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور اقتصادی شراکتداری تجارتی تبادلے میں اضافے اور سماکاری کو فروغ دینے کی امید ظاہر کی ہے وزیراعظم نے قطر کے وزیراعظم اور وزیراعظم خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلستانی سے بھی ملاقات کی دور قطر میں فریقین نے موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پورا منحال اور مشتری کا کوششوں کی اہمیت پر زور دیا